بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ڈاکٹر عبرار عبدالسلام کی تازہ تصنیف تنقید ناتھ، نیا تناظر، نئی تفہین ناتھ ریسٹ چینٹر کے زیر احتمام حال میں شائع ہوئی یہ کتاب دنیا دی طور پر ناتھ رنگ کے ایڈاریوں کا فکریوں تجزیاتی مطالع ہے ڈاکٹر عبرار عبدالسلام کی دیگر کتب سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ تحقیق، تدوین اور تنقید سے متعلق سنجیدہ رویہ اور مزاج رکھتے ہیں ان کی زیرے طبع کتب کے انوانات سے بھی اسی مزاج کی اکاسی ہوتی ہے ناتی آدب میں یہ ان کی دوسری کتاب ہے اور کتاب کی پردا میں انہوں نے اپنے قلم سے یہ نمید لکھی ہے کہ اگر حالات اور وقت میں مواقع فراہم کیے تو آنڈا دو چار برشوں میں تحقیق و تنقید ناتھ کے کچھ اور چراغ روشن ہو جائے گے دور حاضر میں سنف ناتھ کی بارابری کے لیے محترم سبیر رحمانی کی کابشی ایک جذبہ سادق سے تحریک پاتی رہی ہے رنجل مہن سے بے تنائی کسی شخص کو فعال اور متحدق رکھتی ہے سبیر رحمانی نے اپنے قوائے قلبی کو ناتی آدب سے اس طرح مربوط کر رکھا ہے کہ کوئی اور خیال ان کا دامنگی نہیں ہوتا اسی ہمہ دم اور کثیر پہلو ریاضت کا سمر ہے کہ ناتی آدب کی داستان میں ناتھ رنگ کی حیثیت کسی بانکے سجیلے چونکا دینے والے کردار کی نہیں بلکہ ایک راہبر دستگیر اور بشارت نواز بزرگ کی ہے زیر نظر کتاب میں پروکٹر عبرار عبدالسلام نے تنقید ناتھ کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر ناتھ رنگ کی اداریوں کی وقت کو محسوس کیا ہے اور نہایت اندگی سے ان نکات کی وضاحت کی ہے کہ تنقید ناتھ کو یہ نیا تناظر اور نئی تفہیم کس طرح سے حاصل ہوئی کسی رسالے کے مدیر کی ذمہ داریاں جن میارات کے تحت پرچھی جا سکتی ہیں ناتھ رنگ کی ادارت میں یہ میارات کس صدق کو پہنچتے ہیں اس پر انہوں نے بات کی ہے ناتھ رنگ کے اداری تخلیق ناتھ اور تنقید ناتھ میں نئے موضوعات کی جو ترغیب اور تحریک دے رہے ہیں اس اہم پہلوں پر انہوں نے مفصل گفتگو کی ہے کیونکہ ناتھ رنگ کے بیشتر مدامی تحقیقی اور تنقیدی اعتبار سے موثر منفرد اور تازہ انکانات کے حامل ہیں ڈاکٹر عبرال عبدال سلام کے بقول اس تنقیدی سطح کی جو کہ ناتھ رنگ کے ذریعے بہتر ہوتی ہوئی مزید سامنے آتی چلی جا رہی ہے ان کے بقول اس کا سبب یہ ہے کہ ناتھ رنگ کے مدیر اپنا بھرپور ویژن رکھتے ہیں اور ایک باشاور مصنفین کے حلقے کو انہوں نے ہمیشہ ناتھ رنگ سے منسلک رکھا ہے الابہ ڈاکٹر صاحب نے ان اوصاف کو بھی اوزاگر کیا ہے کہ سبیر ححمانی کارین کی ذہنی و قلبی کی وچسپیوں سے قریب تک زندگی آمیز حکمت اعملی اپنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں عدب میں جنب لینے والے نئے تجربات سے آگاہی اور قدیم و جدید تنقیدی نظریات سے سہت مند اناثر کو کشید کر لینے کا ہنر جانتے ہیں اگرچہ موضوعی رسالہ ہونے کے باعث ناتھ رنگ کے اداریوں میں اظہار مطالب کی تقرار بھی در آئی ہے لیکن وہ اسے عید نہیں رہنے دیتے بلکہ یہ ایک خوبی بن کر سامنے آتی ہے ناتھ رنگ میں اختلافی مباحث بڑی فراخدلی سے شامل ہوتے رہے لیکن ہمیشہ یہ کوشش کی کہ فکری اختلاف شخصی مخالفت نہ بننے پائے اور ایک فکر انگیز مقالماتی فضاء قائم رہے ناتھ رنگ میں خصوصی نمبر شائع ہوئے جب شماروں میں خصوصی گوشے قائم کیے گئے تو ان کے قائم کرنے کا جواز ناتھ رنگ کے اداریوں میں اپنے بھرپور عدبی اور تہذیبی شاک و سباب کے ساتھ پیش ہوا ہے ناتھ رنگ کے اداریے بلکہ حیثیت مجھوئی ناتھ رنگ جس طرح سے ایک ناتیہ تنقید کی فکری تحریک کے طور پر سامنے آیا گاکٹر عبرار عبدالسلام کے تجزیہ کے مطابق اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ سبیر ہمانی خود ایک گہرہ تنقیدی شعور رکھتے ہیں اور یہی گہرہ تنقیدی شعور ناتھ کے متعلق ان کے اقدامات کو مزید جنابہ شکرہ ہے ناتھ رنگ میں شامل تازیتی شذرات ان پر ایک الگ عنوان کے تحت بحث کی گئی ہے یہ شذرات بیق وقت متعلقہ شخصیات کے ذاتی خوبیوں اور سنف ناتھ میں ان کے کام کی وقت کی مظہر ہے مختصر پیرائے میں جو اہم باتیں ان شذرات میں محفوظ ہو گئی ہیں یہ اپنی جگہ پر ان اداریوں کا ایک اختصاص ہے سبیر ہمانی کا ناتھ رنگ کے اداریوں میں ایک اسلوب نگارش جو سامنے آتا ہے وہ ایک پختہ کار اور منجھے ہوئے مشاق مصنف کا اسلوب ہے یہ کن ندبی خوبیوں سے مضیم ہے ان پر بھی الگ عنوان کے تحت مصنف نے امداد اجزیہ پیش کیا ہے راکٹر عبرار عبدالسلام نے جو موضوع منتخب کیا ہے بہت سے ذہنوں نے اسے محدود تصبر کیا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع کو تصنیف کی صورت میں سامنے لانے سے کبھی راکٹر صاحب نے اس کے تمام پہلوں یعنی ناتھ کی تاریخ، تہذیب، تنقید ناتھ کے انکانات اس کا پسمنظر، اس کی اقتداء، اس کا اقتقا ان سب پہلوں کا اس طرح سے فکری احاطہ کیا ہے کہ موضوع کا کینوس اس سے بہت وسیع ہو گیا ہے ناتروں کے اداریوں کا مطن اس کتاب کا حصہ ہے گویا پڑھنے والوں کے لیے تمام اداری یک جا میں اثر ہیں ندیم صدیقی کے بقول ڈاکٹر عرار عبدالسلام کی اس کام کا احترام ان معنوں میں لازم ہے کہ اس پر گہری توجہ کی جائے اور اسے فروغ دیا جائے ناترشارڈ چینٹر کے پیش کردار ناتیہ سرمائیر نے یہ کتاب ایک اہم اضافہ ہے اور اس کی اشاعت پر ادارہ اور مصندف دونوں مبارک بات کے مستحق ہیں آپ کی سمارتوں کا شکریہ اللہ کا راک ہے کیاب군 موسیقی